بچپن میں میں جب محلہ گرکٹ کھیلا کرتا تھا تو وہاں محلے میں ہمارا ایک دوست ہوتا تھا جو کہ بیٹ کو غلط انداز سے گرپ کرتا تھا اور مگر کھیلتا بہت اچھا تھا اب وہ بیٹ کو اس طرح گرپ کرتا تھا کہ وہ رائٹ ہینڈڈ بیٹس میں تھا تو اس کا رائٹ ہینڈ بیٹ کے نیچے ہونا چاہیے اور لیفٹ اوپر لیکن اس کا لیفٹ نیچے رائٹ اوپر کرتا تھا اب اس کو بولتے بھی تھے یار یہ تم غلط بیٹ کو گرپ کرتے ہو لیکن وہ اس کے باوجود اچھا کھیلتا تھا اس نے ایک دو دفعہ ٹرائی کی لیکن اس سے کھیلا نہیں ہے صحیح طرح اگر وہ بیٹ کو گرپ کرے تو اس سے کھیلا نہیں جاتا تھا اب کچھ عرصے میں بولرز کو پتا چل گیا اس کو کہاں بال ڈالنی ہے تو وہ پرابلم میں آئے گا تو پھر لوگوں نے اس کو ویسی بالنگ کرانی شروع کر دی اس سے پھر وہ صحیح طرح کھیلا نہیں جاتا تھا جلد آؤٹ ہو جاتا تھا رن نہیں بنتے تھے وغیرہ وغیرہ پھر اس نے خیر فیصلہ کیا کہ نیار میں صحیح طرح ہی گرپ کر کے کروں گا تو جب اس نے صحیح کر کے کھیلنا شروع کیا تو وہ اور برا ہو گیا لیکن اس نے پریکٹس پھر جاری رکھی اور ایک ٹائم آیا ہے کہ اس نے واپس اپنی پرفارمنس گین کر لی بلکہ اور امپروف کر لی تو زندگی میں بہت ساری چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم انہیں اگر صحیح کرنے کی طرف جائیں گے تو پہلے وہ اور خراب ہو جائیں گی اور یہ ہم اپنی زندگی میں ایسی چیزیں بہت کر رہے ہوتا ہیں تو یہ جو میں نے بات بتائی اس واقعے کو سنتے آپ کہہ رہے ہوں گے لو اس کو پہلے ہی سیدھا کرنے رہے جائے اس میں کیا مسئلہ ہے لیکن یہ ہم بھی تو کر رہے ہیں کیا ہم ٹائپنگ جو کرتے ہیں کمپیوٹر پہ کیا ہم اسے اسی پراپر اس میں کرتے ہیں یا ایک یا دو ہی انگلیاں استعمال کرتے ہیں ہم ایک یا دو انگلیاں استعمال کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم پراپر آٹھ انگلیاں استعمال کریں اور دو انگوٹھے تو ہماری ٹائپنگ سلو ہو جائے گی ہمیں پرابلم ہوگی لیکن وہ پرابلم صرف وقتی ہوگی اس کے بعد ہماری سپیڈ جو اس وقت ہے اس سے بھی دبل ٹریپل ہو جائے گی اگر ہم پراپر اس طرح استعمال کریں لیکن ہم نہیں کرتے ہیں آئندہ بھی نہیں کریں گے میں بھی یہی کرتا ہوں اب اسی طرح ملک کی معیشت ہے اس میں بہت ساری صحیح فیصلے موجودہ گورنمنٹ بھی اچھے فیصلے لیتی ہے لے رہی ہے بعض اوقات لیکن وہ کچھ عرصے بعد جب اس کے امپیکٹ خراب آنا شروع ہوتے تو وہ ٹرن کر لیتی اپنے آپ کو یا ہم بھی اپنی زندگی میں کرتے رہتے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے ڈرتے بھی ہیں مثال کے طور پر اگر کل سے ہم سچ بولنا شروع کر دیں تو ہماری ریلیشنشپ خراب ہو جائیں گے پہلے ہم ڈاؤن ورڈ جانا شروع ہو جائیں گے اور پھر ہم اس کو زیادہ تر لوگ برداشتی نہیں کر پائیں گے اور پھر وہ واپس جھوٹ کے ہی ٹریک پہ آ جائیں گے اس لیے لوگ سچ نہیں بولنا شروع کرتے ہیں کچھ لوگ اگر نشا کر رہے ہیں مثال کے طور پر سگریٹ پیتے ہیں تو اگر وہ سگریٹ کو چھوڑیں گے تو ان کی صحت امپروو نہیں ہونی شروع ہوگی انہیں پرابلم ہونی شروع ہوگی ان کا حازمہ خراب ہو جائے گا ان کی نیند خراب ہو جائے گی وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن کچھ عرصے اگر وہ اس تکلیف کو جھیل لیں تو وہ واپس ری گین کرنا شروع ہو جائیں گے اور واپس اس پوزیشن پہ آ جائیں گے اسی طرح کچھ لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں سپوز کچھ لوگ آپ سے کنٹینی ادھار مانگتے ہیں آپ انہیں دیتے رہتے ہیں یار منع کریں گے تو پھر موہ اتر جائے گا کچھ بھیگ مانگنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ انہیں ہمیشہ بھیگ دیتے ہیں اسی طرح لوگ آپ سے مختلف قسم کے فائدے اٹھاتے ہیں آپ انہیں منع نہیں کر پاتے تو اسی طرح انسانی سائیکی ہے کہ وہ ٹف ڈیسیشن نہیں لیتا ہے ایسا ڈیسیشن جس سے اسے فورا نقصان ہونا الٹا شروع ہو جائے تو ایسے بہت سارے سائی ڈیسیشن ہیں جو کہ ہم نہیں لے رہے چاہے وہ بچوں کو صدارنے کے معاملے میں جیسے کہ اگر ہم بچوں سے موبائل چھین لیں گے ان کا کارٹون ٹائم لیمٹ کر دیں گے تو یہ تو بدک جائیں گے بچے ہم وہ کچھ دنوں کی تکلیف نہیں جھیل پاتے ہم نہیں جھیل رہے ہم وہ کام کری نہیں روز کام میں ہاتھی نہیں ڈال لے کیونکہ ہمارا برین ایسے پروگرامڈ ہے ہم ایسے کنڈیشنڈ ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام جو کہ فورا نہیں نقصان کا باعث بن جائے تو ہم اس کو نہیں کرتے لیکن ایسے بہت سے کام ہے جسے ہمیں کرنا چاہیے چاہے گریجولی چاہے اچانک سے اب گریجول کی جیسے مثال ہے کہ اگر پاکستان سے رشوت ختم کر دی جائے تو کیا ہوگا ایک دن میں کل سے ختم ہو جائے کولیپس ہو جائے گا اور سندھ میں اگر ایسا کر دیا جائے تو سندھ تو میرا خیال ہے صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائے گا اگر رشوت ختم ہو جائے تو پھر میرا خیال ہے زندہ رہنے کا ہی کوئی نہ جواز ہوگا نہ مقصد ہوگا عادت اور نئی رہی نہیں پائیں گے تو بارال پاکستان سے اگر رشوت ختم ہو جائے تو کل سسٹم کولیپس ہو جائے تو اس کو آپ نے گریجولی کرنا ہوتا ہے یا تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ اسلام نے غلامی کو ختم کرنا تھا تو اس نے غلامی کو ایسا نہیں کہ کل صبح سے غلامی ختم ہے اس ٹیپس میں غلامی کو ختم کیا تو اب آپ اپنی زندگی میں غور کریں گے کونسی ایسی چیزیں جس کو آپ نے غلط طریقے سے گریپٹ کیا ہوا ہیں اور اگر آپ اسے صحیح کریں گے تو آپ کو وقتی نقصان ہوگا وقتی تکلیف آئے گی وقتی پرابلم آئے گی لیکن اگر آپ اس پہ پرسسٹنٹ رہیں اس پہ لگے رہیں تو آپ کو لانگ ٹرم میں بہت فائدہ ہونے والا ہے تو اس پہ غور کیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ